جمہو کشمین کے شوپیا سے جی ہاں لشکر تویبہ کا ایک آتنکوادی گرفتار کر لیا گیا ہے زندہ گرفتاری اس شخص کی بڑے دنوں بعد کسی ایکٹیو آتنکوادی کو زندہ پکڑ لیا گیا تصویریں آپ اس آتنکوادی کی دیکھ رہے ہیں سرکشہ بل اور شوپیا پولیس نے اس کو گرفتار کیا رومدورہ کیگم میں شوپیا میں اس نے گرفتار کیا گیا آتنکوادی کے پاس ایک ایک 47 ملی ہے اور بھی گولہ بارود برامد ہوا ہے کن ورکر کے ساتھ وہ مل کر کام کر رہا تھا کون لوگ اس کا سپورٹ کر رہے تھے ہتھیار کس نے دیئے کیا ٹاسک تھا اور کون لوگ ہیں جو اس کے سیوگی ہیں ادھر اسی کے ساتھ جمہو کشمیر سے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے نائیے کی چھاپے ماری اس وقت جمہو کشمیر میں جاری ہے یہاں راجوری اور پنچ میں چھاپے ماری ہو رہی ہے آتنکوادی گت ویڈیو کا لے کر نائیے چھاپے ماری کر رہی ہے پنچ میں بھی یہ چھاپے ماری ہو رہی ہے راجوری میں یہ چھاپے ماری ہو رہی ہے پنچ میں چھاپے ماری ہو رہی ہے راجوری میں یہ چھاپے ماری ہو رہی ہے نائیے چھاپے ماری کر رہی ہے ہمارے سیوگی آجے جانڈیال ہمارے ساتھ لائیب زیادہ جانکاری کے ساتھ اس وقت جڑ رہے ہیں آجے آپ کی نظر رہتی ہے پورے اس لسی کے علاقے پر یعنی لوسی کے علاقے پر کیا کیا کروائیں یہاں پر چل رہی ہے پنچ میں چھاپے ماری اور راجعوری میں چھاپے ماری خاص طور پر میں پنچ کا اشارہ کروں تو یہ وہی جگہ ہے جہاں کے جنگلوں میں پانچ بھارتی حسینکوں کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا تھا یہاں پر چھاپے ماری چل رہی ہے اور کیا زیادہ جانکاری دیکھیں بلکل آپ کو بتا دوں کہ جمعہ کشمیر کے چار زلوں میں ایک درزن کے قریب جو ایسی لوکیشنز ہیں جن میں پنچ راجعوری کا علاقہ بھی شامل ہے پنچ و راجعوری جیلا دونوں شامل ہیں یہاں پر اس وقت چھاپے ماری نیشنل انیویسٹگیشن ایجنسی یعنی ای نائے کے چل رہی ہے اور تمام جو ٹیرر لینکس ہیں ان کو انویسٹگیٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ لگتا دوزار بائیس کے بعد جو یہ معاملہ درز کیا گیا تھا اس کے بعد سے جانت چل رہی ہے اور آج جو تازہ ای نائے کی ریڈ شروع ہوئی ہیں وہ صبح کر کے چار بجے سے چل رہی ہیں اور مقصد بڑا صاف ہے کہ کسی بھی طریقے سے جب مکشمیر میں جو ٹیرر لینکس ہیں یا پورا ٹیرر کا نیٹا ورک ہے اس کو پورے طریقے سے کھنگالنا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں نائے کی جو ہے وہ کوشش ہے اور ہم نے دیکھا کہ جو کیس ہے یہ کرمنل کنسپریسی ہے جو ہے ان کے دورہ جو کی گئی ہے اس کے تحت جو لگاتار ایویڈنس ملے تھے پچھلی جانس کے دوران اس کے بعد جو ہے یہ چھاپے ماری ہو رہی ہے جو سچنا ملی ہے سچنوں سے اس کے مطابق دیجیٹل ایویڈنس اور تمام طرح کی چیزیں دستابعی جو ہے وہ نائے کوئی اس ریج سے برامد ہوئے ہیں اور اس کے بعد کئی اور علاقے ہیں جہاں پر چھاپے ماری ہو سکتی ہے کچھ اور لوگ جو ہیں اس چھاپے ماری کے زد میں آ سکتے ہیں خاص طور پر جمہو کشمی میں لگاتا جو شانتی ہوئی ہے ٹیرر فنڈنگ کے معاملے ہو انڈریس کے معاملے ہو بند کی کالز ہو تمام جو چیزیں ہوتی تھی ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں اس کے اگر روپ دھام لگی ہے تو اس کے پیچھے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ سرکشابلوں نے آتنگوادیوں کا صفایہ کیا اور اس کے بعد جانس ایجنسیوں نے ان تمام پہلوں پر جانس کی اور ایسے تمام لوگوں کو سلافوں کے پیچھے پہنچایا جن لوگوں نے جمہو کشمی میں آتنگواد کو جائی رکھنے کے لیے پاکستان اور پاکستان میں بیٹھے آتنگ کی کمانڈروں کی مدد کی تھی اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کہیں انجیوز کہیں ایسے آرگنیشن جو سوشل کارز کے لیے بنائی گئی تھی نام ان کو ایسے دیئے گئے تھے جس سے لیے یہ لگتا تھا کہ یہی ہیں جو جمہو کشمی میں ایڈوکیشن ہیلتھ اور تمام سوشل اکنومک چیزوں کے لیے کام کرتی ہیں مگر ان کا مقصد جو ہے آتنگواد کو وہ ریفیول کرنا تھا اس کو سپورٹ کرنا تھا مگر تمام جانچ کے بعد جو ہے جب خلاصے ہوئے اس کے بعد یہ چیزیں جو ہے کم ہوئی ہیں ایسے لوگوں کو سلافوں کے پیچھے بیدا گیا ہے کئی ٹیرر فنڈنگ کے معاملے سامنے آئے جس میں کروڑ اور روپیہ دیش کے باقی دنیا کے باقی حصوں سے بھارت لائے جاتا تھا کشمیر لائے جاتا تھا اور یہاں پر ٹیررزم کو بڑھاوا دیا جاتا تھا مگر ان سبھی چیزوں پر روک لگانے میں اگر جو کمی آئی ہے روک لگانے میں کامیابی ملی ہے اس کے پیچھے یہ سارے پہلو شامل ہیں اور آج ایک بار پھر سے اینایے کی جو چھاپے ماری چل رہی ہے اس میں اور کہیں کھلا سے ہونے کی امید جتا جا رہی ہے کہیں کھلا سے ہونے کی امید جتا جا رہی ہے آج اے جیسا کہ ہماری آپ کی جانکاری ہے اگر ایسا ہی کوئی سرچ آپریشن ہو رہا ہوتا چھوٹی چھاپے ماری چل رہی ہوتی تو پولیس ہے باقی ایجنسیاں بھی اپنے کو ایکٹیو رکھتی ہیں چیزوں میں لیکن جب این آئیے کی انٹری ہوتی ہے تو مانا جاتا ہے کہ بہت کچھ پکتا ہاتھ لگ چکا ہے ان چھاپے ماری کو لے کر کیا یہی کہا جا سکتا ہے دیکھیں بلکل رجیب دو سر بائیس میں یہ جو ہے کرمیل کانٹر کانپریسی اور تمام چیزوں کو لے کر ماملہ جو درج ہوا تھا اس میں یہ چھاپے ماری ہو رہی ہے اور این آئیے تب ہی چھاپے ماری کرتی ہے جب تمام اس کے پاس ایویڈنس اور تمام لنکس اور کلوز ہوں اس کے بعد یہ چھاپے ماری کا سلسلہ شروع ہوتا اور صبح چار بجے اگر چھاپے ماری شروع ہی ہے تو یہ ساپ درشاہتا ہے کہ کیا پکتا ثبوت ملے ہوں یہ چھاپے ماریاں شروع ہوئی اور ایک ساتھ بارہ لوکیشنز پر جمہو کشمیر میں پیچھے لگ بگ 48 گھنٹوں سے بارش ہو رہی ہے اس کے بابجود بھی ہے نئیے جو ہے چھاپے ماری کر رہی ہے تو یہ ساپ درشاہتا ہے کہ کٹھن موسم کٹھن پرستیتیاں کئی چیلنجز کے بابجود بھی جو ہے نیشنل انویسٹگیشنی ایجنسیز کی ٹیم جو ہیں اس موقع چھاپے ماری کر کے ان تمام پہلوں کو کھنگالے کی کوشش کر رہی ہے جو جمہو کشمیر میں شانتی کو بھنگ کرنے کے جو پریاس کر رہے لوگ ہیں وہ ان سے جوڑے ہو سکتے ہیں تو اسی چیز کو لے کر یہ تمام چھاپے ماریاں اس وقت چل رہی ہیں ٹھیک ہے اجے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کا بہت دور شکریہ نظر بنائے رکھیے اور اپ ڈیٹس ہوں گے تو آپ کا رخ ایک بار پھر سے کریں گے